آج ہم بنائیں گے سردی سپیشل میتھی مٹر ملائی کی سبزی اسے بنانے کا طریقہ بلکل آسانے اور یہ کھانے میں بھوٹی زیادہ لا جواب لگتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ڈیڑھ کپ باری کٹی ہوئی میتھی لیے میتھی کو ہم نے اچھے سے دھو کر سکھا کر پھر کاٹ لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک کپ فریش مٹر لیے ہیں آپ چاہیں تو مٹر تھوڑے زیادہ بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں پانی لے لیں گے اور سارے مٹر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اچھے سے ملا دیں گے اور ہائی فلم پر ایک اوبال آنے دیں گے جیسے ہی ایک اوبال آ جائے گا ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے ہمیں مٹر کو زیادہ نہیں پکانا ہے بس پانی میں ایک اوبال آنے دیں گے اور جب پانی میں ایک اوبال آ جائے گا ہم سارے مطر کو باہر نکال لیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے مطر تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں اور گریوی میں پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں گریوی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر دو ٹماٹر آٹھ سے دس کلیا لہنسون کی ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ایک ہری میرچ اور ساتھ میں پندرہ سے بیس ہم نے ٹوٹے ہوئے کاجو لیا ہیں کاجو کو ہم نے گرم پانی میں بھیگو لیا تھا اب ہم سبھی کو رفلی کٹ کر لیں گے اور ایک گرینڈر جار میں اٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ہمیں اس طریقے کا فائن پیسٹ بنا لینا ہے ابھی ہم اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم ایک پین میں دو بڑے چمچ اوئل لے لیں گے آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اوئل کو گرم کر لیں گے اور جب اوئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں تھوڑے کھڑے گرم مسالے اٹ کریں گے ہم نے یہاں پر ایک ٹی سپون دیرہ چار چھوٹی لائچی چار لونگ ایک دال چینی کا ٹکڑا اور ساتھ میں ایک تیز پتہ لیا ہے اب ہم سبھی کو اوئل میں اٹ کر دیں گے اب ہمیں سبھی کھڑے گرم مسالوں کو ہلکا کریکل کر لینا ہے اور جب یہ ہلکا کریکل ہو جائے گا ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس بارک چوب کر کے اٹ کر دیں گے پیاس کا ہمیں کلر چینج نہیں کرنا ہے بس سوفٹ ہو جانے تک ہی ہمیں اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے ہماری پیاس تھوڑی سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں جو ہم نے ٹماتر کا پیسٹ بنایا ہوا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسی جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم ٹماتر کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے چلاتے ہوئے بھون لیں گے اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے ہم نے ٹامٹر کو تھوڑا بھون لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑے سوکھے مسالے اٹھ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر 1.5 ٹی سپن لال مرچ کا پاورڈر اور 7 میں 1 ٹی سپن دھنیا پاورڈر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر 1.4 ٹی سپن حلدی پاورڈر لیا ہے اور 7 میں 1 ٹی سپن کشمیری لال مرچ کا پاورڈر لیا ہے یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور ڈالیے گا اس سے کلر اچھا آتا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون کچن کنگ مسالہ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے نمک آپ کمی ڈالیے گا کیونکہ ہم نے ہاف ٹی سپون نمک مٹر بوئل کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا اب ہم سبھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہائی فلیم پر ہم مسالوں کو تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے سبھی مسالیں اچھے سے بھون چکے ہیں اوئل بھی مسالوں میں سے سیپریٹ ہو چکا ہے ہماری گریوی بھی ایک دم دانے دار بنی ہے جتنی ہم گریوی کو اچھے سے بھونتے ہیں ہماری سبزی کا ٹیسٹ اتنا ہی زبردست آتا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں میتھی ایٹ کر دیں گے ہم نے یہاں پر میتھی ڈیڑھ کپ لی ہے آپ میتھی کی کونٹیٹی اپنے حساب سے کمید یادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم میتھی کو گریوی کی ساتھ میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب میتھی گریوی کی ساتھ میں اچھے سے مکس ہو جائے گی تب ہم اس میں مٹر ڈال دیں گے مٹر ڈالنے کے بعد اب ہم میتھی اور مٹر کو دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اس سے میتھی کا کڑوات نکل جائے گا اگر آپ کے پاس میٹھے مٹر ہوں تو یہ ریسیپی اور بھی زیادہ لا جواب بنتی ہے اور اس طرح سے ہم نے مٹر اور میتھی کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ گرم پانی اٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ کو جس ہساف کی گریوی چاہیے ہے آپ اس میں پانی اپنے ہساف سے ڈال لیجئے گا لیکن اس میں گرم پانی کا ہی استعمال کیجئے گا ہم نے یہاں پر گرم پانی کا ہی استعمال کیا ہے اب ہم پین کو کور کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم سبزی کو 8 سے 10 منٹ ڈھک کر پکائیں گے اور اس طرح سے 8 سے 10 منٹ کے بعد اب ہم کور ہٹا دیں گے اور آپ دیکھیں گے ہمارے مٹر اچھے سے کک ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر میٹھے مٹر لیے تھے انہیں پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے یہ جلدی سے کک ہو جاتے ہیں اگر آپ کے مٹر تھوڑے کچھے رہ گئے ہوں تو آپ دو سے تین منٹ اور پکا لیجئے گا گیس کی فلیم کو ہم نے لو کیا ہوا ہے اب ہم اس میں دو ٹیبل اسپون بھر کر دودھ کے اوپر کی ملائی ایٹ کر دیں گے جو ہمارے گھر میں دودھ آتا ہے یہ اسی کے اوپر کی ملائی ہے آپ چاہیں تو ملائی کی جنگیں ہمول فریش کریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹیسپون کسوری میتھی ایٹ کر دیں گے کسوری میتھی اور ہری میتھی کا ٹیسٹ ایک دم الگ ہوتا ہے کسوری میتھی ضرور سے ڈالیے گا کیونکہ کسوری میتھی ڈالنے سے ہماری سبزی میں فلیور بہت اچھا آتا ہے سبھی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم پین کو کور کر دیں گے اور لو فلیم پر دو سے تین منٹ اور پکائیں گے اور اس طرح سے دو سے تین منٹ کے بعد ہماری سبزی ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار اگر آپ کو یہاں پر گریوی تھوڑی تھک لگے تو آپ اس میں پانی اپنے حصاب سے ایڈجیسٹ کر لیجئے گا لیکن گرم پانی کا ہی استعمال کیجئے گا اب ہم لاسٹ میں ہاف ٹیسپون گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں چوب کیا ہوا فریش ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں گے اچھے سے ملا دیں گے اور اس طرح سے ہماری میتھی مٹر ملائی کی سبزی ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہے اور آپ نے دیکھا اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے آپ اس کو روٹی پوری چاول نان کسی بھی طرح سے سرب کر سکتے ہیں یہ بھوتی زیادہ ڈیلیشیس لگتی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکس فورو جی